امران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف اپنے وجود میں آنے کے بعد سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باعث پہلی مرتبہ ایک ایسے سنگین بوران سے دوشار ہوئی ہے جس سے نکلنا اس کے لیے کافی مشکل نظر آتا ہے سیاسی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر غیر ملکی ممہوہ فنڈنگ کا الزام ثابت ہونے کے بعد امران اور ان کی جماعت دونوں کو لا تعداد قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت سے سارے فین یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے کے بعد تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی اور کیا امران خان کو اس کیس کے نتیجے میں الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو خود تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے تھے لہذا ان کی بنیاد پر تحریک انصاف اور امران خان کا بچنا مشکل ہے رانا صلی اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی روشنی میں ایک ڈیکلیریشن جاری کرے گی جس کے جاری ہونے کے پندرہ روز کے اندر اندر اس بارے میں ایک ریفرینس سپریم کورٹ پھیجا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس سے اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استعداد کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس ڈیکلیریشن اور ریفرینس میں دیئے گئے حقائق سے متفق ہوتی ہے تو پھر ناصف تحریک انصاف کو کل ادم جماعت قرار دے دیا جائے گا بلکہ اس کی قیادت کے خلاف بھی ذابطہ فوجداری کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی جماعت غیر ملکی ایجنٹے پر کام کر رہی تھی واضح رہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اس عدے پر فائز کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس سے بہتر چائز اور کوئی نہیں ہو سکتی موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور پی ٹی آئی حکومت کے درمیان اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب سینٹ کے انتخابات میں ووٹنگ خوفیہ رائے شماری کی بجائے ہاتھ کھڑے کرنے سے متعلق صدارتی ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی تھی ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے قانونی ماہرین اپنے اپنے طور پر اس فیصلے کی تشریح کر رہے ہیں بعض کے نزدیک اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ صرف شکاس نوٹس تک ہے اور زیادہ سے زیادہ فنڈز ضبط ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانب ایسے ماہرین بھی ہیں جو اس فیصلے کو ایک بڑا فیصلہ سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر سخت فیصلے ہو سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو اور الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن دوہزار چار کو دیکھیں تو اس میں فارن فنڈنگ یا بیرونی ممنوع فنڈنگ کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر عمران خان اور ان کی جماعت کافی مشکل میں گر چکے ہیں اس قانون میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شراکتداری یا چندہ براہ راست یا بلواسطہ طور پر کسی بھی غیر ملکی ذریعے سے ہو تو چاہے وہ کسی بیرون ملک سے ہو کسی ملٹی نیشنل پبلک یا پرائیوٹ کمپنی یا کوئی پروفیشنل ادارہ یا انفرادی طور پر ممنوع فنڈنگ ہوگی اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ممنوع فنڈنگ ہو تو اس کو باقی سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے پاکستان میں پارلیمانی ترقی کے لیے کام کرنے والے ادارے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محمود میں بتایا کہ جس قانون کے تحت یہ ممنوع فنڈنگ کی کارروائی ہو رہی تھی اس کے تحت کمیشن نے اس کی صرف تحقیق کرنی تھی کہ آیا ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے یا نہیں اور کمیشن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے اس بارے میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق جرم ثابت ہوا ہے اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں میں فنڈنگ کے شواہد الیکشن کمیشن کو پیش کیے گئے ہیں اور اس کا فیصلہ تین سے چار ماہ میں ہو سکتا ہے لیکن اس کو آٹھ سال تک طول دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے تاخیری حربے تھے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کمیشن پر بھرپور دباؤ بھی ڈالا گیا تھا دباؤ ڈالنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ عمران خان جانتے تھے کہ انہوں نے کیا گھپلے کیے ہیں اور اس جرم کی سزا کیا ہے لطیف آفریدی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عمران کی جانب سے مسلسل پانچ برس الیکشن کمیشن میں پارٹی ایکاؤنٹس کے حوالے سے جو سرٹیفیکٹ پیش کیے گئے ان میں جھوٹ واضح ہوا ہے اور اس کی علاوہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ایسے شواہد ہیں جس سے ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جب پارٹی سربراہ جھوٹے سرٹیفیکٹ پیش کریں تو وہ صادق اور امین کیسے ہو سکتے ہیں ایسے میں نہ صرف عمران عوامی عوضے کے لیے نہ اہل ہو سکتے ہیں بلکہ ان کی پارٹی کو بھی کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا